بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں میٹھے میٹھے گاڑے دہی کی ریسپی ایک لیٹر دودھ کے ساتھ میں پوری ڈیڑھ کلو دہی بناوں گی اس کا ٹیکسچر بلکل مارکٹ والے دہی کا ہوگا یعنی کہ جو ہم ڈیبے والا دہی لے کے آتے ہیں یہ بلکل ویسا تیار ہوگا بلکل گاڑی ہوگی کریمی ہوگی بہت زیادہ مزیدار ہوگی تو آئیں اس کو بنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ آپ دیکھیں گے کہ جادو ہو جائے گا ایک لیٹر دودھ کے ساتھ میں ڈیڑھ لیٹر دہی بناوں گی اور انشاءاللہ اتنی تھک دہی ہوگی کہ آپ خود ہر آگے جائے گی اس کو دیکھ کے اس کو میں ڈال دوں گی ایک برطن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھیں جی میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے ایک لیٹر دودھ کے اندر میں ہاف لیٹر پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے سے ہماری دہی پھر بھی اتنی گاڑی ہوگی جتنے کے اوریجنل دودھ کے ساتھ ہوتی ہے اب آپ نے دودھ کو اوبار لینا ہے کیونکہ اوبارنا بہت ضروری ہے دودھ اوبار لے وغیر اس کی جو دھن ہی ہوتی ہے وہ نہیں بنتی اس لئے ہم اس کو اوبار لیں گے لیکن آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ دودھ کو اوبارنے کے دوران آپ نے چمت جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ نیچے سے لگے گا نہیں اور اس کی دہی بہت اچھی بن پائے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک لیٹر دودھ کے اندر آدھا لیٹر پانی ایڈ کر کے اس کو ڈی لیٹر بنا دیا ہے تو کیا ہماری دہی گاڑی ہوگی یا پھر پتلی ہوگی تو کس طرح سے اس کو گاڑا کرنا ہے اس کی دہی کیسے بنے گی انشاءاللہ پروپر میں آپ کو گائیڈ کروں گی آج اور یہ دیکھیں تقریبا دودھ میں بوائل آنے والا ہے اس کو میں نے لو فلیم پہ بوائل کیا ہے کیونکہ لو فلیم پہ جب ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں ایک تو اس کے اندر تھکنس آ جاتی ہے دوسرا ہمارا جو دودھ ہوتا ہے اس کے اوپر بلائی بہت اچھی آتی ہے تو اس کو لو فلیم پہ اوبالنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ دودھ تھوڑا سا تھک ہو جائے اب جیسے ہی اس کے اندر بوائل آجے گا نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے دودھ میں بوائل آ چکا ہے تو جیسے ہی دودھ کے اندر بوائل آجے گا آپ نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے لو کرنے کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر شوگر ایڈ کرنی ہے تو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ڈے ٹیبر سپون شوگر اگر آپ کا دودھ ایک لٹر ہو تو آپ نے ون ٹیبر سپون شوگر ایڈ کرنی ہے اگر یہ ڈے ٹیبر سپون اب اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے شوگر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو لازمی مکس کرنا ہے کیونکہ شوگر جا کے نیچے بیٹھ جاتی ہے تو اگر فلیم جال رہا ہو تو شوگر ڈالنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کو لازمی مکس کرنا ہے شوگر کو مکس کر لینے کے بعد اس کو تقریباً دو سے تین مرد تک ہم یوں ہی پکنے دیں گے اور تب تک ہم اگلا کام کر لیتے ہیں اب نیچٹ میں نے لیا ہے ڈے ٹیبر سپون ملک پاوڈر آپ کے پاس جو بھی ملک پاوڈر ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو پیکٹ والا آتا ہے ساشیے میں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک یا ڈے لیڈر کے لیے وہ کافی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈے ٹیبر سپون لیا ہے ملک پاوڈر اب ڈے ٹیبر سپون ہی اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کون فلور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک لیڈر دودھ کے اندر ایک ٹیبر سپون ہی ملک پاوڈر اور ایک ٹیبر سپون ہی کون فلور کا ایڈ کریں گے جیسے جیسے آپ دودھ کی مقدار کو بڑھاتے جائیں تو آپ نے کون فلور اور ملک پاوڈر کی مقدار بڑھاتے جانا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم نے بلکل لمز فری بنا لینا ہے اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے دودھ کے اندر ایڈ کرنا ہے اس لئے ہم اس کو بلکل سمودھ سا بنا لیں گے لمز فری بنا لیں گے کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تو ایک مرتبہ اس کو ہم وکسر سے بھی مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے جی تو اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب بڑھتے ہیں دودھ کی طرف دو سے تین میرے تک میں نے دودھ کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ اس طرح سے ہم نے لے لینا ہے ایک کپ اس سے ہم نے اس کو پھینٹنا ہے تقریباً ایک سے دو میرے تک ہم اس کو یوں ہی پھینٹیں گے اب اس میں ہم نے اپنا مکسٹر ایڈ کر دینا ہے کون فلور اور ملک پاورڈر کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لیکن ایڈ کرنے سے پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے ہلالیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی رہ گئی ہو تو وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اس کو فوراں سے ہی مکس کرتے جانا ہے بس اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ چمچ آپ نے ہلانا نہیں چھوڑنا جہاں سے آپ نے چمچ چھوڑ دیا سمجھ لیں آپ کا جو دیکھی ہے وہ خراب ہو گیا اس کی گھٹلیاں بن گئی اور وہ صحیح طرح سے بن بھی نہیں پائے گا اور یہ دیکھیں سارا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک یوں ہی پکانا ہے گاڑا ہونے تک جب یہ گاڑا ہو جائے گا ہم فلیم کو آف کر دیں گے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ کی گھٹلیاں نہ بنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اور یہ ہی ٹیکچر ہمیں چاہیے تھا اس کا اب اس ٹیچ پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور دودھ کو ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے دودھ ہمارا روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے میں فنگر ڈال کے آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں بس یہ ہلکا سا گرم ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون میں نے دہی لی ہے تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس کے اندر میں دودھ شامل کروں گی اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس دہی کو میں دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک سائٹ پہ بس اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو ہلانا ہے ہم نے اس طرح سے ہلائیں گے دکھیں دودھ کے اوپر ایک موٹی سی تیہ آ چکی ہے ملائی کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طرح سے ہلا دینا ہے آپ اس دودھ کو میں ٹرانسفر کر دوں گی ایک باول کے اندر اب اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اگر آپ کے پاس اس طرح سے کلیننگ ریپ نہ ہو تب آپ نے کوئی بھی پلاسٹک بیگ لینا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ریپ کر لینے کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ضروری سٹیپ ہے یہ آپ نے اس کو مشت نہیں کرنا کڑاہی کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے ہم نے تقریباً دو سے تیر منٹ تک اس کو اچھی طرح سے پری ہیٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے اپنے دودھ والے باول کو رکھنا ہے تو اس لیے میں اس کو پری ہیٹ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو کڑاہی میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ آون میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں آون کو آپ تھوڑا سا پری ہیٹ کرنے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے پھر اپنا باول اس کے اندر رکھ دے تو میں کڑاہی کے اندر اس کو رکھ رہی ہوں اس کو اوپر سے میں کور کر رہی ہوں کڑاہی کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں رکھ دوں گی اس طرح سے ایک سٹینڈ اس کے اوپر میں رکھوں گی اپنے دودھ والا باول فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے تاکہ ہماری دہیں اچھی سے سیٹ ہو جائے تو ملیں گے ہم 3 سے 4 گھنٹے کے بعد تو لیجیے فرینڈز ہماری دہیں سیٹ ہو چکی ہے تقریباً 4 گھنٹے ہو چلے ہیں اس کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکالیں گے اپنی کڑاہی کے اندر سے اس کا کور اتار دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پرفیکٹ ہے کتنا کریمی ہے اور کوئی سوچ بھی ہی سکتا کہ اس میں ہم نے پانی آئٹ کیا تھا پانی کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے آپ خود چیک کریں کتنی زیادہ یہ ہماری دہیں پرفیکٹ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ذرا سا بھی آپ کو اس کے اندر پانی نظر نہیں آرہا یہ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ تیار ہوئی ہے بہت ہی کریمی تیار ہوئی ہے آپ کو دیکھیں اندازہ ہو رہا ہوگا اس کا ٹیکسٹر کتنا زیادہ کریمی ہے انشاءاللہ آپ کو رمضان میں بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ ہماری دہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے افتاری میں بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور سہری میں بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو جی فرینز ہماری بہت ہی مزیدار سی دہیں تیار ہو چکی ہے بہت آسان تریقی سے اس کو میں نے تیار کیا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے کچھ اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے آپ کو نئی رسپی میں اللہ حافظ